اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میڈیکل مینٹرز مانی میں سیفر رحمان اور آپ دیکھنے میں فیس بک ان یوٹیوب چینل اچھا میں آپ کو آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ ہے کہ بلغم کے بارے میں جو ایکسیسیب بلغم ہو جاتا ہے بہت سارے انسانوں میں اور بلغم تو ویسے ہر انسان میں بنتا ہے بٹ ایکسیسیب بلغم جو ہوتا ہے وہ انسان کو ایریٹیٹ کرتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہوں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو آج بتاؤں گا پانچ ایسے کھانے جن کی وجہ سے بلغم ایکسیسیب بنتا ہے انسان کے باڈی میں اور آپ نے ان کھانوں کو سکپ کرنا ہے بلغم ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بلغم ہمارے ایریٹری ٹریک کو مستراج رکھتا ہے مستراج رکھنے کے علاوہ جتنے بھی بہت سارے پیسیجن جرون بیکٹیریا جو ہماری باڈی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں بلغم ان کو روکنے کا کان بھی کرتا ہے اور جب ہماری باڈی میں کوئی انفیکشن چال رہا ہوتا ہے یا ہم ایریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے ہماری باڈی کے اندر جو ہے بلغم وہ ایکسیسیب بن رہا ہوتا ہے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلغم ہماری باڈی میں کیوں اور کیسے بنتا ہے تو بیسیکلی دیکھیں جب آپ کے اندر کوئی انفیکشن آپ کے باڈی میں چال رہا ہوتا ہے یا آپ ایریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی کسی نہ کسی بیکٹیریا کا کام ہوتا ہے اور ہماری باڈی کے جو ایمیون سسٹم کی جتنے بھی شیل سے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں چاہے وہ لیمفو سائٹس ہیں مونو سائٹس ہیں جتنے بھی شیل سے یہ جب ایکٹیو ہوتے ہیں یہ کیوں ایکٹیو ہوتے ہیں کہ یہ اس بیکٹیریا کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور نتیجے میں ریزلٹ میں یہ ملتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایکسیسیو بلغم بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ویدر جو ہے بہت ڈرائی رہتا ہو تو وہ بھی آپ کو ایکسیسیو بلغم آپ کے باڈی میں بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ایسی چیز استعمال کرتے ہو جس میں اسٹرمین پائی جاتی ہو یا پھر وہ چیز اسٹرمین کو بڑھاتی ہو تو پھر بھی آپ کے باڈی میں بلغم ایکسیسیو بنے گا یا پھر اس کے علاوہ ایسی چیز جو کہ آپ کے ایسیڈ ریفلیکس کو بڑھاتی ہو اس وجہ سے بھی آپ کا بلغم جو ہے باڈی میں ایکسیسیو بن سکتا ہے اسٹرمین بیسیکل یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری باڈی کی اندر الرجیز کو پروموٹ کرتی ہے الرجی پیدا کرتی ہے ہماری باڈی میں اور جب بھی آپ کو الرجی ہوتی ہے تو آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ انٹی اسٹرمین کا استعمال کریں یعنی وہ میڈیسن جو اسٹرمین کو ختم کرتی ہے جو چیز آ جاتی ہے وہ ملک ہے ملک یعنی دودھ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز یعنی بٹر ہو گیا اس کے علاوہ کوئی بھی دودھ سے بنی ہوئی چیز ہو گئی وہ آپ کے اندر جو ہے بلغم زیادہ پیدا کرتی ہے ایکسیس سے بلغم پیدا کرتی ہے یہ سب لوگوں کے اندر نہیں کرتی جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا جن لوگوں کے اندر کوئی انفیکشن ہویا اس طرح کا کوئی چیز ہو تو جب وہ دودھ کا استعمال اوپر سے کریں گے یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز لیں گے تو ان میں بلغم زیادہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ اس چیز سے ایریٹیٹ ہوں گے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو آ جاتی ہیں وہ کچھ سبزیاں بھی ہیں جو بلغم کو پروموٹ کرتی ہیں زیادہ ایکسیس سے بلغم بناتی ہیں آپ کے باڈی میں تو ان سبزیوں میں آ جاتی ہے بینگن آ جاتی ہیں جیسے پالک آ جاتی ہے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بلغم ہماری باڈی میں زیادہ بناتی ہیں اس لئے آپ نے یہ چیزیں کم استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کے باڈی کے اندر بلغم کم بنے تھرڈ نمبر پر جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے جی اگر آپ ٹومیٹو کیچپ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایکسیس سے بلغم کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ یہ بھی ٹریکر کرتی ہے اسٹرامین کو اس کے علاوہ کچھ فروٹس ہیں فار ایزمپل بنانا ہے اورنج ہے اس کے علاوہ گریپس ہیں یہ بھی اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو ایکسیس سے بلغم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بھی اسٹرامین کو ٹریکر کرتی ہے اور چوتھ نمبر پر جو چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس وہ کچھ ایسے کھانے ہیں جو کہ ایسیڈ ڈیفلیکس کو بڑھاتے ہیں فار ایزمپل آپ کافی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں آپ وینیکر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں آپ کاربونیٹڈ ڈرنگز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کے اندر بلغم ایکسیس سے پیدا ہوگا اور ایسیڈ ڈیفلیکس کی وجہ سے آپ کی جو کھانے والی نالی ہے یہ جو ہے اس میں ایریٹیشن پیدا ہوگی تو گھر اس پانچے نمبر پر جو چیز آ جاتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ کچھ آپ فرمنٹیڈ فوڈ جو استعمال کرتے ہیں فار ایزمپل آپ گوبی کا ایچار استعمال کرتے ہیں فرمنٹیڈ جتنی بھی چیزیں آپ ہوگیں جو استعمال کرتے ہیں یا پھر دہی ہوگیا فرمنٹیڈ وہ آپ استعمال کرتے ہیں یعنی یوگرٹ تو اس سے بھی آپ میں ایکسیسیو بلغم پیدا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یہ پانچ چیزوں کا استعمال اپنی روٹین سے سکپ کرنا ہے اگر آپ کو بھی یہ ایشو ہے کہ آپ کو ایکسیسیو بلغم پیدا ہوتا ہے اور ایریٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں اگر تو ان چیزوں کو سکپ کریں سو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ